کہ نہ ہمارے لڑکے دیندار ہیں نہ ہماری لڑکیاں دیندار ہیں نہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر دین کی جانکاری ہے دین کی سمجھ بوجھے نہ ہماری لڑکیوں کے اندر لڑکیوں کا معاملہ تو اور بھی برا ہے ہمارے یہاں عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں کوشش کرو میرے بھائی کہ اپنے گھر والوں کو اپنے بال بچوں کو دین سکھاؤ قرآن کریم جو مشہور آیت میں اکثر تطریروں میں بیان کرتا ہوں اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ انسان اپنے بچوں کو اپنے پریبار کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ارے آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دو بچے کو خروچ آ جائے بچے کی انگلی جل جائے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جس پریبار سے تم اتنی محبت کرتے ہو جس فیملی سے تم اتنا پیار کرتے ہو وہ فیملی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جل رہی ہے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں تمہیں کوئی فکر نہیں قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وقودو حناس والہجارہ اس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو کیسے بچاؤ گے اپنی پریبار کو کیسے بچاؤ گے حضرت علی کہتے ہیں ان کو تعلیم سکھا کر کے ان کو علم دین سکھا کر کے ان کو عدد سکھا کر کے آج ہماری نوجوان نصر چاہے وہ لڑکیاں ہو چاہے وہ لڑکیاں ہو نہ ان کے اندر دینداری ہے نہ اخلاق ہے نہ تمیز ہے نہ ان کا چال چلن اسلامی ہے نہ ان کا لباس اسلامی ہے نہ ہمارے معاملات اسلام کے مطابق ہے میرے بھائیو ہم اللہ کیا کیا وہ دکھائیں گے نماز پڑھ لینے سے ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے دینداری کہاں قداری ہو جب انسان کے اندر وائرس زیادہ خطرناک ہو تو پھر انٹی وائرس کے ڈوز میں اتنا مضبوط ہونا چاہے اس وقت اسلام سے دور کرنے والے بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے اور تمام چیزوں کے ذریعے آج اسلام سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ہمارے آس پاس میں خیلنگی اب ہماری ذریعے بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سے قریب لائیں اور کب ہم قریب لائیں گے جب ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں بچوں کو نیک بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں خود کو نیک بنانا ہوا ماں اگر چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی باہیا اور باپردہ بنے ماں کو خود باہیا اور باپردہ بننا پڑے قرآن کریم میں سورہ کحف میں اللہ تعالی نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ حضرت خزیر ایک گاؤں میں گئے بستی میں گئے اور جب بستی میں پہنچے تو وہاں بھوکے پیاسے تھے بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا حضرت موسیٰ چلالی پیغمبر دو غصہ تو آیا ان کو لیکن بہرحال بقیل لوگ تھے ہمارے بنارس میں آج بھی بہت ساری مسجدوں میں معاف کیجے گا اس کو پرسنل مت لیجئے گا لیکن آج بھی بنارس کی بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں خدبہ دینے والا خطیب آتا ہے اور جو مو لے کر کے وہ خدبہ دینے آتا ہے وہی مو لے کر کے چلا جاتا ہے ہماری قوم اتنی بڑی بیغیرت ہے کہ وہ خطیب جو ہفتے بھر تیاری کر کے محنت کر کے جارہ گرمی برسات کی صعوبتیں اٹھا کر کے ہماری مسجدوں میں آ کر کے خدبہ دیتا ہے اس کو ایک گلاس پانی کوئی پوچھنے والا نہیں بنارس کی بہت ساری مسجدوں میں یہاں اور بعض ایسی مسجدیں میں نام نہیں لوں گا بڑے بڑے نام بڑے اور درشن بڑے چھوٹے بڑے آلی شان اور بڑے پیسے والے لوگ وہاں آس پاس میں رہتے ہیں وہاں خطیب کو کوئی ایک وقت کا کھانا کھلانے والا نہیں چلو وہی خطیب آیا اس کو کھانا کھلانے والا جامعی اصرفیہ کے اسادزہ وہاں کے طلبہ کو لوگ بھلا کر کے خدبہ دیلواتے ہیں اتنی توفیق نہیں کہ صاحب وہ آٹوں سے آیا ہوگا رکشے سے آیا ہوگا اس کو دو چار سو روپیہ ہم کرایہ کے طور پر دیتے کرایہ بھی دیتے تو کوچھ کے دیتے تاکہ زیادہ نہ دیتے یہ ہماری علماء کی عزت اور ہماری قدردانی ہے اللہ ہم سب کو معاف کرتے میرے بھائیوں دین کے معاملے میں تھوڑے حساس بنے تھوڑا دین کے معاملے میں اپنا دل ہم بڑا کریں اپنے اولاد کے اندر آپ علماء کی محبت پیدا کریں علم دین کی محبت پیدا کریں اللہ نے نوازہ ہے جیسے آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں اپنے گھر بار پر خرچ کرتے ہیں اپنے شوق پر خرچ کرتے ہیں دین پر بھی خرچ کیجئے یہ بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے